یہ صرف ایک چھوٹا سا ٹریک تھا السلام علیکم خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ بڑی ویڈیو آپ لوگوں نے ضرور دیکھنے کیا کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو اپنی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اگر تو آپ لوگ اپنا آٹو رکشہ دو یا تین دین کے بعد نکالتے ہیں اگر تو آپ کے آٹو رکشے میں یہ بڑا پرابلم آ رہی گیا تو آپ لوگوں نے کسی مکانے کے پاس نہیں جانا اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا کیونکہ یہ طریقہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا یہ طریقہ آپ لوگ کریں گے اور آپ کا آٹو رکشہ سٹارٹ ہو جائے گا یہ والے مسئلے مسائل اکثر ہو جاتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے بسم اللہ اب میں کرنے لگا ہوں اپنے آٹو رکشے کو سٹارٹ دیکھتے ہیں دو دن کے بعد کر رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں میں اپنے آٹو رکشے کو سلف مار رہا ہوں لیکن یہ چل نہیں رہا یعنی کہ کرنٹ نہیں اٹھا رہا اگر تو آپ لوگ اس کی آواز فیل کر سکتے ہیں تو آواز اس کی تھوڑی تھی فیل لازمی کیجئے گا یہاں پر اس کی آواز بند ہو گیا کیونکہ میں اب اپنی گاڑی کو دے رہا ہوں سلف لیکن یہ سلف نہیں اٹھا رہا جیسے ہی میں سلف چھوڑوں گا دوبارہ پھر سے آواز آ رہی ہے اس کا خیالہ آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا گیا آپ کے آٹو رکشے میں ہونی چاہیے پانی والی بھوتل جب جیسے ہی آپ لوگوں کے پاس پانی والی بھوتل ہوگی اس سے آگے ہونے والا ہے بھائی جان جادو سٹارٹ بلکل آپ بھائی جان صحیح سونے رکھیں گے اس کے آگے ہے جادو یہ دیکھ سکتے ہیں پانی والی بھوتل تو ہر آٹو رکشے ریور کے پاس موجود ہوتی ہے بیٹری کے دو ٹرمینل ہوتے ہیں ایک پوزیٹیو ہوتا ہے اور ایک نیگٹیو ہوتا ہے آپ لوگوں نے دونوں ٹرمینل کے اوپر پانی ڈال دینا ہے پانی ڈال کے آپ لوگوں نے دوبارہ پھر اپنے آٹو رکشے کو سٹارٹ کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں میں اپنے ٹرمینل کے اوپر پانی ڈال رکھا ہوں بلکل سادھا پانی ہے یہ کوئی جادو والا پانی بلکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دم درود والا پانی ہے آپ لوگ سمجھ رہی ہوں گے پتہ نہیں یہ کوئی دم درود والا پانی ڈال رکھا گیا اب اس کو کرتا ہوں سٹارٹ بسم اللہ دیکھ سکتے ہیں اب میں اپنے آٹوٹ اکس کو کر رہا ہوں سٹارٹ اب یہ میرا آٹوٹ سے اٹھا رہا گیا سلاف تو کھولتے ہیں جی اس کی گیس اللہ کا نام لے کے پھر اس کو کرتا ہوں سٹارٹ دیکھ سکتے ہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت آپ لوگوں کو بلکل بھی نہیں ہے میں نے کوئی اتنا بڑا جادو نہیں کیا یہ صرف ایک چھوٹا سا ٹریک تھا جس کو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں لازمی لازمی اور لازمی رکھنا ہوتا ہے یہ والے مسئلے مسائل اکثر آٹوٹ رکشہ میں پیش آ جاتے ہیں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا آٹوٹ رکشہ الحمدللہ سٹارٹ ہو چکا ہے سلاف دیا ریس دے رہا گیا کیونکہ تھنڈا ہوا تھا دو دن کے بعد سٹارٹ کر رہا تھا اگر تو آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لے گیا تو ویڈیو کو لائک لازمی کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا اور ویڈیو کے نیچے اچھا سکمنٹ لازمی کر دیا گیا